حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عمر ہے خطاب آپ کے والد کا نام ہے آپ کے بھائی بھی ایمان لائے تھے زید ان کا نام تھا اور آپ کے بہنوئی بھی صحابی ہیں آپ کے بھائی بھی صحابی ہیں اور آپ کی بہن بھی صحابیہ ہے تینوں حضرت زید بن خطاب اور آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن یہ تینوں حضرت فاروق عظم سے پہلے ایمان لائے تھے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے بھائی کی شہادت بھی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فرمایا کہ میرے بھائی زید مجھ سے پہلے ایمان لائے مجھ سے پہلے شہادت کا جام نوش کی تو اس طرح حضرت فاروق آزم نے اپنے بھائی حضرت زید بن خطاب کی بھی تعلیف فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوقت والی شخصیت تھی دور جاہلیت میں بھی اسلام لانے کے بعد بھی آپ کی طرز زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا آپ کی زندگی پڑھیں گے فاروق آزم کی تو پتا چلے گا کہ مسلمان مسلحت پسند نہیں ہوتا اور مسلمان ابن الوقت نہیں ابن الوقت ہوتا ہے ابن الوقت کا مطلب چلے ہم ادھر کو جیدر کی ہوا ہے جیسا ماہول ہے ویسا کام کر لینا کہاں مسیبتیں مول لینا کس کی مخالفت مول لیں کیا ٹینشن ہے زندگی میں بھئی جیسا چل رہا چلنے دو ایسی زندگی حضرت فاروق آزم کی زندگی نہیں تھی وہ باطل کے خلاف اس کے مقابل سینہ سپر ہو جاتے تھے حادیرین اکرام حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا گیا آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں عمر بن خطاب فاروق ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی مولا ہیں یہ القابات ہیں خلفاء راشدین کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے چاروں خلفاء کو چاروں لقب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے حضرت ابو بکر کو صدیق اور عطیق سرکان نے فرمایا حضرت عمر کو فاروق حضرت نے فرمایا حضرت عثمان کو غنی زنورین حضرت نے فرمایا یہ القابات ہیں اور حضرت علی کو مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال حادیرین آپ سے پوچھا گیا فاروخ کیوں کہا جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لائیا تو میں چالیس ماں شخص تھا اور مجھ سے تین دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے ایمان لائے تھے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا دروازہ کھولا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں موجود تھے ارقم ایک صحابی ہیں جن کے عمر بارہ سال تھی ان کے والد کا وہ گھر تھا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی انہو کے گھر میں یہ حضرات جمع ہوتے تھے فاروخ اعظم وہاں گئے دروازہ کھولنے کے بعد صحابہ دنگ رہ گئے کہ عمر یہاں کیسے آگئے ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر جمع ہوتے یہ منظر دیکھ کر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے دروازے پہ حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا عمر کب تک گمراہیوں میں پھسے رہو گئے بس اتنا جملہ تھا یہ کہنا تھا حضرت فاروخ اعظم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ تاری ہو گیا میں گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور تھات تھام کر ارز کرنے لگا حضور مجھے کلیمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا اس طرح آپ مسلمان ہوئے اس کے بعد فرمایا کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں سچے ہیں اسلام دین ہے سچا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے سچا ہے مذہب ہمارا اسلام سچا ہے پھر یہ سب سچ ہے تو ہم چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں چھپ کے کیوں ذکر کر رہے ہیں حضور نے فرمایا عمر کیا چاہتے ہو سرکار جانتے تھے حضرت عمر کیا چاہتے ارشاد فرمایا عمر کیا چاہتے ہو ارز کرتے ہیں حضور ہم سہنِ کعبہ میں نماز پڑھیں گے سہنِ کعبہ میں ذکر کریں گے میں مکہ کی گلی کوچیوں میں میرے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے چلوں گا اسلام کو شان و شوقت ملنی چاہیے اسلام وہ مذہب نہیں کہ اسے دبایا جائے اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ اسے چھپایا جائے حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا چالیس حضرات اب جماعتیں اب آپ یاد رکھئے فاروق عظم وہ شخصیت ہے کہ یہ مسلمان ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے لئے یہ صحابہ کی جماعت کافی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اور آپ کی پیروی کرنے والے مومن آپ کے لئے کافی ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت فاروق عظم ایمان لائے تھے تو پتا چلا یہاں مفسرین نے لکھا ہے حضرت فاروق عظم کے بعد بعد میں کوئی ایمان نہ لاتے تو بھی اسلام ساری دنیا میں پھیل جاتا تو بھی اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا یہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبت ہے ایمان والوں کو ایسا بننا چاہیے خود نماز پڑھ لیتے خاموش بیٹھ جاتے خود خود نیک کام کر لیتے اس کے بعد خاموش بیٹھے یہ دور تو ایسا دور ہے باپ نماز پڑھتا بیٹے کو نہیں بولتا بھائی نماز پڑھتا اپنے بھائی بہن کو نہیں بولتے بھگھر میں شوہر نماز پڑھتا بیوی بچوں کو نہیں بولتا بولنے کا سمجھانے کا مزاج ختم ہو چکا ہے البتہ برائیوں پہ دعوت دیتے پتن مڑھانا ہے ساتھ لے کے جاتے پٹا خیف ہرنا ہے ساتھ لے کے جاتے اور کہیں حرام کاریوں میں جانا ہے ساتھ لے کے جاتے عبادتوں کے لیے نمازوں کے لیے ذکر کے لیے کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ایسا ماہول ہے حضرت فاروق عظم وہ شخصیت نہیں تھی آپ اپنے طرز عمل سے سبق دے رہے ہیں کہ لوگو جب حق آپ کے دل میں اتر چکا ہے تو حق دوسروں کے دلوں میں بھی اتار دو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان کیا مکہ کی گلیوں میں اے مشرکو اگر تم اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑنا چاہتے ہو بیوی کو بیوہ بنانا چاہتے ہو بچوں کو یتیم رکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرا راستہ روکو عمر بن خطاب مسجد حرام میں عبادت کے لیے جا رہا ہے اور وہ ایمان لا چکا ہے سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابع کے تواف سے روکے یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرما رہے ہیں اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہجرت کرنے والے چھپ چھپ کے ہجرت کیے وہ صحابہ تھے ان کو جیسا سمجھ میں آیا کرے جیسی مسئلہت تھی ویسی کرے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاروق عظم عمر وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے پہلے قابع کا تواف کیا وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں اگر تم میں سے کسی کی روکنے کی حمد ہے تو آؤ عمر کو روک لو ایک تنہا حضرت فاروق عظم ہے مگر آپ کا خوف آپ کا ڈر دین کے دشمنوں کے دلوں پر ایسا بدبدبہ تاریخ کیا ہوا ہے نام سن کر ڈرتے ہیں لرس جاتے ہیں انسان کیوں نہ ڈرے فاروق عظم کا نام سن کر تو شیطان بھی سوکھے پتے کی طرح پھڑ پڑاتا ہے درخت سے جب پتہ گر جاتا ہے ہوا میں اڑتا ہے جیسے پھڑ پڑاتا ہے شیطان بھی فاروق عظم کا نام سن کر پھڑ پڑاتا ہے یہ شان و شوقت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو حاضرین آپ فرماتے ہیں تب سے حضور پاک علیہ السلام نے میرا لقب فاروق رکھا فرمایا اے عمر تم فاروق ہو کہ حق اور باطل کے درمیان تم نے فرق کیا تو حاضرین کرام یہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاروق ہونے کے ایک وجہ بیان کی گئی